سلام علیکم ناظرین اگین ویلکم تو میری یوٹیوب چینل عریبہ میر لگتا تو ایسے ہے کہ سال 2022 پاکستانی اداکاروں کی شادیوں کے حوالے سے کافی زیادہ لکی سال ثابت ہوگا کیونکہ بیشمار پاکستانی اداکار ایسے ہیں جن کی شادی 2022 میں ہوگی ایسے ہی دس فیمس پاکستانی اداکاروں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا آج کی ہماری اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے عریشہ رزی خان کی 21 سالہ پاکستانی اداکارہ عریشہ رزی خان نے ریسنٹلی اپنے فینس کے ساتھ ہی نیوز شیئر کی اور انہوں نے بتائے کہ وہ انگیجمنٹ کر چکی ہیں اور ذرائع کے مطابق کے بعد سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنے فرسٹ کزن انس رزی خان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے اور امید تو یہ ہے کہ 22 میں ہی عریشہ رزی خان اور ان کے کزن انس رزی خان شادی کر لیں گے ان کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے دو فیمس ٹک ٹاکرز کمول افتاب اور زلکرنین سکندر کی زلکرنین اور کمول کا نکاح 2021 میں ہوا تھا لیکن کمول افتاب کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی اور ریسنٹلی ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کے انکشاف کی اور انہوں نے بتایا کہ 22 کے شروعات میں ہی یہ دونوں شادی کر لیں گے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے ایک اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والے کپل سبور علی اور علی انساری کی سبور علی اور علی انساری نے گزشتہ سال 2021 میں منگنی کی تھی اور ان کے پی آر سورسز نے اس پات کو کنفرم کیا ہے کہ جنوری 2022 میں سبور علی اور علی انساری رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے ان کے بعد باریاتی ہے پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی ایک اور اپکمنگ ایکٹرس زینب شبیر کی زینب شبیر نے ریسنٹلی اپنے فینس کے ساتھ ایک گوڈ نیوز شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ساتھی اداکار اسامہ خان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے اور ذرائع کے مطابق ایک خبر سامنے آئی ہے کہ 2020 کے احتتام تک زینب شبیر اور اسامہ خان ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لیں گے ان کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف کلکار آسی مظہر کی آسی مظہر نے ریسنٹلی ہانی آمر کے ساتھ اپنے بریک اپ کے بارے میں اپنے فینس کو بتایا اور بریک اپ کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی انہوں نے ساتھی اداکاراں میرب علی کے ساتھ انگیجمنٹ کر لی ہے ریسنٹلی کنجوی میں میرب علی نے اس بات کو ریویل کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرب علی اور آسی مظہر 2022 کے درمیان میں جا کے شادی کریں گے اداکراہ ہیبہ بخاری نے ریسنٹلی ساتھی اداکار آریز احمد کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے ان کے کپل کو ابھی تک شو بیز انڈسٹری لورز کافی زیادہ پسند کر رہی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ 2022 میں فینس جس شادی کا سب سے زیادہ انتظار کر رہی ہیں وہ ہیبہ بخاری اور آریز احمد کی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا ہیبہ بخاری نے ریسنٹلی اپنے لائف سیشن میں اپنے فینس کو بتایا اس کے بعد ہم بات کریں گے معروف پاکستانی اداکارہ سارا خان کی چھوٹی بہن نور زفر خان کی نور زفر خان پچھلے کافی عرصے سے ہماری انڈسٹری میں موجود ہیں اور انہوں نے چھوٹی سی عمر میں پاکستانی شو بیز انڈسٹری کو جائن کیا تھا ریسنٹلی انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنے ایک تصویر شیئر کی جس کی کیپشن میں انہوں نے لکھا شادی مبارک ہوس نیکسٹ اس پر ان کے بردر ان لافلک شبیر نے ریپلائے کیا یوں اس کی علاوہ ذرائع کے مطابقے بعد بھی سامنے آئی ہے کہ اداکارہ نور زفر خان دوہزار بائیس کے احتتاہ میں جا کے شادی کر لیں گے پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی ایک اور فیموس ایکٹریس ماورا خان جن کی شادی کا پچھلے کافی عرصے سے فینس انتظار کر رہے ہیں ماورا خان کی ناصف ہے کہ پاکستانی بلکہ انڈین فینس بھی ان کی شادی کے لئے کافی زیادہ بہتاب ہیں ریسنٹلی ماورا حسین نے ساتھی اداکار امیر گلانی کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنی انگیجمنٹ کی نیوز کو پرائیوٹ رکھا ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار بائیس میں ماورا حسین اور امیر گلانی بھی شادی کرنے والے ہیں ان کے بعد باریاتی ہے پاکستان کی موسٹ فیموس سنگر آئیما بیک کی آئیما بیک نے دوہزار اکیس کے احتیاط میں جا کے شہباز شگڑی کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی اور دوہزار بائیس کے شروعات میں ہی آئیما بیک اور شہباز شگڑی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں ان کے بعد آج کی ویڈیو میں سب سینڈ پہ ہم بات کریں گے پاکستانی سپرسٹار ماہرہ خان کی ماہرہ خان کی پہلی شادی دوہزار ساتھ میں علی اسکری کے ساتھ ہوئی تھی لیکن انفرچنٹلی دوہزار پندرہ میں ان دونوں کی سپریشن ہو گئی جبکہ اس کے بعد ماہرہ خان سلیم کریم کے ساتھ انگیجمنٹ کر چکی ہیں اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ دوہزار بائیس میں ماہرہ خان اور سلیم کریم شادی کر لیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیے گا اب سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ